اسلام علیکم میں ہوں ایسا محمود اور ملکم ٹو زائنز آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئی سیریز سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ بابل ڈوٹ آئیو پہ ہوگی اس ویڈیو میں ہم بابل ڈوٹ آئیو کے انٹرڈکشن سے سٹارٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بابل ڈوٹ آئیو کیا ہے یہ نارمل ڈویلپمنٹ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے اور یہ کن کے لیے بینیفیشل ہے اور کس کس پروسیس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابل ڈوٹ آئیو سے سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بروسر کو اپن کروں گا اور یہاں پر بابل لکھ کر سرچ کروں گا بسکلی آپ کے لیے روٹسک کا سرچ اسل کچھ ہوگی آجائے تو آپ فل سرچ ریزلٹ پر بابل ڈوٹ آئیو بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر بابل ڈوٹ آئیو لکھیں گے تو پھر کنفرم یہ سرچ ریزلٹ آ جائے گا جو اس کی ڈومین ہے وہ ہے بابل ڈوٹ آئیو جو کہ میں نے ابھی تک دو تین دفعہ کہہ بھی چکا یہاں پہ کلک کروں گا اور بابل ڈوٹ آئیو پہ لیڈریکٹ ہو جائے گی یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو سٹارٹنگ کمنٹ ہے وہ یہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی بابل ڈوٹ آئیو کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپلیٹ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں فل سٹیک اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی کورڈنگ ایکسپیلینس آپ کو کوئی کورڈنگ کی نولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کورڈنگ کے بینہ ہی ایک پوری ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور یہی بیسیکلی اس کورس کا مقصد بھی ہے اس کورس میں میں آپ کو پورا طریقہ دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک بابل ڈوٹ آئیو کے کمپلیٹ پرڈیکٹ کو کیسے بناتے ہیں بابل ڈوٹ آئیو میں بہت سارے فیچرز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی قسم کی اپ کی یو آئی بنا سکتے ہیں اس کے ورک فلوز بنا سکتے ہیں ڈیٹا مینیج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اتھرانٹیکشن، اوثرائزیشن اور بھی بہت سارے کام اس کی جو پرائسنگ موڈل ہے وہ بھی بہت سیادہ ایسی ہے بیسیکل ہمارے پاس ایک فری پلان ہے جس کو کہ ہم اس کورس میں یوز کر رہے ہوں گے اور آپ بھی یہی یوز کریں گے ایٹ لیسٹ دیورنگ لرننگ سائیکل جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے بابل ڈوٹ آئیو جو کہ انشاءاللہ آپ کورس کے انٹک ہو جائیں گے تو پھر آپ چاہیں تو اپنے سٹارٹر پلان کو کنٹیو رہ سکتے ہیں یا اپنی جو ویب سائٹ ہم نے یہاں پہ بنائیں گے اس کو پبلش کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور ویب سائٹ بنا کے اس کو پبلش کر سکتے ہیں لیکن ہم جو اس کورس میں سارہ کام کریں گے وہ سارہ کا سارہ فری پلان میں ہو جائے گا ہمارے لئے اور یہاں پہ آپ باقی پلان سچ کے چیک کر سکتے ہیں next اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کورس میں کیا کیا چیزیں کور کریں گے اور جو کورس کی فل آکرائن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی اس کورس میں جو ہم چیزیں ہم cover کریں گے اس کی میں نے یہ complete outline بنائی ہوئی ہے اس outline کو میں جہاں پہ ضرورت پر ایک ہی update بھی کر دوں گا obviously آپ بھی request کر سکتے ہیں کہ سب یہ topic بھی please cover کروا دیں لیکن میں نے starting outline میں almost ہر ایک topic کو cover کیا ہوئے except for plugins جو کہ ہم انشاءاللہ دوسرا کورس میں آئیں گے کیونکہ وہ ذرا advanced concept ہے اس کورس میں plugin کے related ہم زیادہ plugin development کے related ہم کام نہیں کریں گے لیکن plugins کو use ضرورت کریں گے اور وہ کیا چیزیں ہیں اب اس پہ ہم جب ان کا time آئے گا ہم ان کو بھی سیکھ لیں گے ابھی جو یہ first video جس میں کے introduction to bubble.io اور basically course outline کو ہم review کر رہے ہیں next video میں ہم basically میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیوں use کریں اور کسی framework کو کیوں نہ use کریں اور پھر ہم bubble.io پہ account بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم basically bubble.io کو اسے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اچھا اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں available ہیں plans کون سے available ہیں جو کہ ہمیں ابھی بھی تھوڑے دیکھ لیں لیکن پہ لیکن اب آپ brief لی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی first app اس ویڈیو پہ بنائیں گے اور اسی طرح ہم باقی سارے processes سے continue کریں گے یہاں پہ یہ outline آپ کو ویڈیو کے description میں اس کا link مل جائے گا جیسے کہ میں نے کہا میں اس کے versions کا بھی record رکھوں گا تاکہ آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ version 1 ہے اگر میں اس کو update کروں گا تو وہ version 2 میں چلا جائے گا اگر وہ update ہوگا تو وہ version 3 میں چلا جائے گا تاکہ آپ کے پاس پوری ایک list رہے اور آپ کسی بھی point پہ دیکھ سکیں کہ ہماری starting outline کیا تھی اور اگر ہم نے کوئی improvement کی تو وہ کیا improvement تھی اور اس کا result بھی mention ہوگا یہ total almost at least 41 videos پہ consist کرے گا یہ course جس میں کہ آپ کو once again full bubble.io full stack app development آپ کو سکھائی جائے گی جو app ہم اس میں بنائیں گے وہ ایک proper 2-2 app ہوگی جس کو کہ آپ at the end publish بھی کر سکیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکیں گے تو hopefully آپ بھی بہت ہی excited ہوں گے اس course کے لیے جیسے کہ میں ہوں next video سے ہم start کریں گے bubble.io کا ایک account create کریں گے اور اس کے next video سے ہم اپنی پہلی app بنائیں گے تو یہ تھی آج کی video hopefully آپ کو آج کی video بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کی next videos کے لیے بھی بہت زیادہ excited ہوں گے آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کے بھی جو bubble.io کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جو corning کے علاوہ full stack app development سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس course کا ضرور بتائیں تاکہ وہ اس course سے فائدہ اٹھا سکے next video میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ bubble.io کا account کس طرح create کیا جاتا ہے میں آپ پورے process سے آپ کو walkthrough کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پہلی bubble.io کی app بنائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ